تو دوستو اگر فائنڈلی یہاں پر دیکھا جائے تو بھارت کی طرف سے کچھ ایسے کارنابیں یہاں پر کیے جا رہے ہیں جس سے کہ بھارت کے اسٹارٹ اف اور ڈیفینس ڈبلیمنٹ کی جو گلوبل مارکٹ ہے اس میں چرچائے بند ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں کیونکہ بھارت کبھی دوسرے دیسوں کے بندرگاہو کو اپنی کسٹڈی میں لے رہا ہے تو کبھی دوسرے دیسوں کو بڑی اس ماترہ میں ڈیفینس کی سپلائی بھی کر رہا ہے اور حالی میں بھارت نے ایک اور ایتحاس ایک جیت کو حاصل کیا ہے جس کی سرہنہ بھارت کے علاوہ دوسرے دیسوں میں بھی ہو رہی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ حالی میں جو رپورٹ نکل کر آئی ہے اس کے حساب سے بھارت نے پہلا مانو رہی تو یوے وی بومبر بنا کا تیار کر دیا ہے اور سچ مانی کہ اس کو پوری طرح سے سودیسی طور پر ڈبلپ کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بم برسانے والا بھارت کا یہ سودیسی یوے وی امریکی ڈرون سے دس گناہ کم لاغت میں بنائے گیا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جسے بنانے پر بھارت کی کمپنیاں کئی سالوں سے محنت کر رہی تھی اس پر بھارت کو کامیابی مل چکی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ بینگلورو بیسٹ ایک سٹارٹ اپ کمپنی کے دوارہ اس کو بنا کا تیار کیا گیا ہے اور یہ ہنڈر پسنٹ انڈیجنلیسلی ہے اور یہ بات یہاں پر ثابت کرتی ہے کہ بھارت کے اندر فرتبہ کی کوئی کمی نہیں ہے اور دیکھا جائے تو بھارت کی بینگلورو بیسٹ اسٹارٹ اپ دوارہ جو سودیسی طور پر بنائے گئے اس سودیسی بمبر تک پر دوسرے دیسوں کی بھی آنکھیں ٹک ہوئی ہیں ایسے میں دوستو اگر یہاں پر دیکھا جائے تو بھارت دیفنس کے معاملے میں اپنی آتنرورتہ دن پر دن بڑھا رہا ہے تاکہ دیفنس ہتھیاروں کے لیے دوسرے دیسوں پر دیفنڈینٹ نہ رہا جائے لیکن ابھی تک بھارت کے دوارہ ڈبل اپ کیے جارے ہتھیاروں میں بیلیسٹک مسائل اور فائٹ ہجائٹ کے ساتھ تحت ائر ڈیفنس سسٹم جیسے انہیں ہتھیار بھی سامل تھے لیکن اب یہاں پر آپ کو بتا دے کہ بم برسانے والا ڈراؤن بھی اس میں سامل ہو چکا ہے اور حالی میں جاری کی گئی خبر کے مطابق ڈیفنس سیکٹر میں بھارت کو بڑی کامیابی مل چکی ہے کیونکہ کئی سالوں کی کوسسوں کے بعد بھارت کو اپنا پہلا سودے سی بومبر یوے بی انمنڈ ایریل وہیکل مل گیا ہے جو کہ مانب رہت خوائی بیمان ہے اور اس کا نام ایف ڈبلو ڈی ٹو ہنڈیڈ بھی رکھا گیا ہے دنیا کو اس کی پہلی جھلک بینگلوری میں ایک سماروں کے دوران دیکھنے کو ملی اور بات یہاں پر اگر کی جائے اس کے ڈبلومنٹ کی تو اسے بینگلوری کی ایک سٹارٹ اپ کمپنی فلائنگ ویس ڈیفنس اینڈ ایرو اسپیس کے دوارہ بنائے گیا ہے اور اس یوے بی کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پوری طرح سے بھارت کے اندر ہی ڈیجائن اور نرمت کیا گیا ہے اور اسی لئے ڈیفنس کمپوننٹ میں آتن نرورتہ کی دسامیں بھارت کا ایک اہم قدم اس کو مانا جا رہا ہے اور اس کی جو تلنا ہے وہ امریکہ کے ایپ کیو نائن پیڈیٹر ڈران سے بھی کی جا رہی ہے جس کی قیمت بھارت کے ایپ ڈبلو ٹی ٹو ہنڈیڈ بی سے دس گناہ جادہ ہے کیونکہ جہاں ایک ایپ کیو نائن پیڈیٹر ڈران کی قیمت لگ وقت دو سو پچاس کروڑ کے آس پاس ہے تو وہیں یہ بھارت کا سودیسی یوے بی صرف پچیس کروڑ میں مل جائے گا اور ایسے میں آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ولی بھارت کا یہ سودیسی طور پر بنائے گیا یوے بی قیمت کے معاملے میں امریکی ڈران ایپ کیو نائن سے دس گناہ کم ہے لیکن یہ پیچر کے معاملے میں امریکی ڈران کی تلنا میں بے حدی ایڈوانس ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر کئی ساری اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچرز دیے گئے ہیں جن سے کہ یہ لیزر گائیڈڈ بم اور چھوٹی مسائلوں کو اپنے ساتھ لے جا کر دسمن کے ٹھکانوں پر آسانی سے حملہ کر سکتا ہے جہاں پر بھارت کی اسی ترقی کو دیکھ کئی دیسوں کی ٹینسنز یہاں پر بڑھ رہی ہیں تو سچ مانی کہ کئی دیسوں کا انٹریس بھی یہاں پر بھارت کے ڈیفینس کو لے کر بڑھ رہا ہے اور آج کئی دیس یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے بیگیانک جس چیز کے لیے ہاتھ دھوکہ جڑ جاتے ہیں اس معاملے میں بھارت کو سکسیس ہونے سے کوئی دیس نہیں روک سکتا ایسے میں آپ کو یہ بتا دے کہ یہ یوں ہے بھی مانف رہت ایک ائر بہیکل ہے جو کہ ایک بڑی ڈران کی طرح ہے لیکن اس کے پاس ہتھیاروں کو آسمان میں اونچے اوپر لے جانے اور ساتھی فائر کرنے کی کیپیویلٹی موجود ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح کا یہ ملکٹری ڈران ہے لیکن اس کی جو سپیڈ ہے اور نیٹ ورک کیپیویلٹیز ہیں وہ بہت ہی چاہتا ہیں فیلال آپ کو بتا دے کہ ملکٹری ڈران اور یوے بی منفیکچرنگ کے معاملے میں ترکی جاپان اور چین جیسے دیسوں کے ساتھ ہی امریکہ جیسے دیسوں کا نام ہی جانا جاتا ہے لیکن اب بھارت بھی اسی میں سامل ہو چکا ہے جس کے پاس خود سے بنائے ہوا سودیسی طور پر بومبر یوے بی ڈبلپ کرنے کی تقنیقی آ چکی ہے اور ایسے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی اس سفلتہ کے بعد میں یہ بات تائے ہو جاتی ہے کہ بھارت کو کسی بھی اندیس پر ڈیفینس ہاتھیاروں کے لیے ڈیپینڈنٹ رہنے کی آپ جرورت نہیں ہے اور کچھ مہینے پہلے ہی امریکہ نے بھارت کو اکتیس کی سنکھیا میں ایمکیو نائن پیڈیٹر ڈرون سپلائی کرنے کے سودے کو منجوری دی تھی اور اس سودے کی جو خوشنہ تھی وہ پچھلے سال نرند موڈی کی امریکہ یاترہ کے دوران کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ میں یہ جو ڈیل کی گئی تھی اسے اندرگت اکتیس ڈرون کے علاوہ بھارت کو کئی سارے انہی ہتھیاروں کو بھی بیچا جانا تھا پورے سودے کی جو انمانت لاغت تھی وہ قریب چار ہجار بلین ڈالر یعنی کہ قریب بتیس ہجار کروڑ روپے تھی لیکن سوچنے بالی بات یہ تھی کہ امریکہ سے ہم ایمکیو نائن پیڈیٹر ڈرون کی ڈیلیبری لیتے اس سے پہلے ہی بھارت کی سٹارٹ اپ کمپنی فلائنگ ویز ڈیفنس اینڈ ایرو سپیس ٹیکنالوجی کے دوارہ خود کا سودے سی یوے بھی تیار کر لیا گیا جو کہ فیچر کے معاملے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہونے کے ساتھ ہی پائر ایویلٹی اور کیپیویلٹی کے معاملے میں امریکی پیڈیٹر ڈرون سے کافی آگے ہے ایسے میں اگر دیکھا جائے تو بھارت کے پاس اب خود کی ایف ڈیویٹی ٹو ہنڈائیڈ ڈی بی جیسا ایفیکٹیو گھرے لیو لڑاکو وہان ہونے سے ہمیں امریکہ پر ڈیپینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے کہ ہم امریکہ کے ساتھ فائنالائز کی گئی ڈیل کو کینسل کر کے لگ فک چار بلین ڈالر کا انویسٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں اور دوستو سچ مانے کہ اس کا استعمال ہم اپنے بھارت کے ہی اندر ڈیجائن اور ڈبلیمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھارت لکاتار اس کی بجے سے یہاں پر اور بھی کئی سارے ایسے احتیاروں کو بنا کر تیار کرے گا جو کہ ابھی تک بھارت کے اندر نہیں بنا پائے ہیں اور ایسے میں بھارت کی آتھ نرورتہ کو یہاں پر بڑا با ملے گا بلکہ لاغت پربابی ڈیفینس سمادنوں میں بھارت مجبوط استثیتی میں بھی آ جائے گا اور اگر اس کے ایڈوانس فیچر کی یہاں پر بات کی جائے تو اس کی ادھکتم گتی تین سو ستر کلومیٹر فرہ آور کی ہے اور ریپورٹس کے مطابق ٹیک آف کے سمیے یہ لگ وقت پان سو کیجی کا وزن اٹھانے میں کیپیبل ہے ایسے میں یو ای بی کو جمین سے دو سو کلومیٹر کی اونچائی تک نیانترت کیا جا سکتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پلائنگ ویز نامک جس سٹارٹ اپ کمپنی دوارہ اس کو ڈبل اپ کیا گیا ہے اس کمپنی کو دو ہزار تیس میں اپنی سودے سی یو ای بی تکنیک کے لیے ڈی جی سی ایٹ ٹائٹ سرٹیفیکشن بھی ملا ہوا تھا اور اس کی جو ایندن چھمتا ہے وہ سو کیجی کی ہے اور اس کی سہن سکتی کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ یہ بینا رکے وارے سے بیس گھنٹے تک آسمان میں اڑ سکتا ہے اور ایف ڈبلو ڈی ٹو ہنڈیڈ وی مانو رہیت بیمان سمدر تل سے نو ہزار فیٹ کی اونچائی تک صحیح سے کام کرنے میں سچھم ہے یعنی کہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو افیوکتا کے حساب سے انڈین ائر فورس کی سب ہی جروتوں کو یہ پورا کرتا ہے اور اگر آپ یہاں پر اس پوسٹ کو دکھیں گے تو پی ایم موڈی کی طرف سے بھارت میں انڈی جنیسلی بنائے گئے ایف ڈبلو ڈی ٹو ہنڈیڈ بی کی لانچنگ پر بھدائی بھی دی تھی اور اس کو میکن انڈیا کے لیے ایک بہت اہم قدم بتایا تھا ایسے میں دوستو اگر دیکھا جائے تو بھارت کی جو نئی نئی ٹیکنولوجیز بناری کی فاور ہے چھمتا ہے یہاں پر لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ اسٹارٹ اپ کمپنی فلائنگ ویس ڈیفنس اینڈ ایرو اسپیس کی طرف سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ سالوں سے بھارت کا اپنا لڑاکو یوے بھی ایک دور کا سپنا بنا ہوا تھا اور ایف ڈبلو ڈوی ٹو ہنڈیڈ بی کے لانچ کے ساتھ ہی بھارت نہ کہ بل اس سپنے کو پورا کرتا ہے بلکہ انت لڑاکو بیمانوں کی چھمتا والے دیسوں کی ایلائیڈ گروپ میں بھی سامل ہو چکا ہے جو کہ امریکہ جیسے دیسوں کو اب یہاں پر کڑی ٹکر دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اب آپ سمجھ کر چلیے کہ آنے والے سامنے میں بھارت اس میں اور بھی زیادہ تہل کا مچانے والا ہے ایسے میں دوستو اس پورے ٹوپک کو لے کر آپ کا یہاں پر کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر جروع بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہ بھارت